ہیلو ہمارے میں ڈاکھنے کیوں ویلکم بیک ٹو میر چینل السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش اور آباد رکھیں اور اللہ تعالیٰ صاحب کی پریشانیاں دور کریں تو جی مصروفیات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی تھوڑی بڑھ جاتی ہیں تو میں بھی کچھ ایسے ہی بیزی تھی ہمارا ٹھوڑا ٹرپ لگا مدینہ کا ہم مدینہ کے اچانت سے ہی پروگرام بن گیا تھا پھر اس کے بعد آپ کو بتا ہے جب دو تین دن کے بعد گھر واپس آتا ہے تو گھر کی تو حالتی پچھوڑ ہوتی ہے تو بس میں بھی تھوڑا اپنے گھر کے کام وغیرہ میں بیزی تھی اس لیے لوگ جو ہے وہ نہیں اپلوڈ گئے تو چلیں جی چلتے ہیں روم تو میرا ہو گیا ہے کلین اور یہ ٹائم ہے مارننگ کا تقریباً کوئی دس چاڑے دس پجرے ہوں گے تو ابھی چلتے ہیں لنچ کی طرف تو جی چلیں ریڈی کرتے ہیں اپنا لنچ اور لنچ میں میں بنا رہی ہوں بھونا ٹکن اپنی طریقے سے بناتی ہوں میں اور بہت ہی ایزی ہے بہت سنفل بہت ایزی ہے سائی پیجئے کا ضرور اگر اچھے لگے تو مجھے ضرور رکھائیے گا آئے ہوں پیاطر کو چلے گئی تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ پیاز کو باریک کھٹ لیا اور اس کو آئل میں جو ہے ڈاگ لیا ہے تو اس کو میں ذرا ڈاؤن کروں گا اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ نیکس چک بتاتی ہیں آیا ہے مویسوسوسوسوسیں اچھا جیتی یہاں پر پیاز کا پھر ہاتھ کھٹ لیا ہے حلقہ سا چینج ہو گئے اس میں ادھرک کو بعد لیسنس ٹاپ کی ہے مویسوسوس میں ایڈ کر دیا ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر دی ہوں چکن اور چکن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ لگایا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اس کے اندر تک اچھے سے چل جاتا ہے اور یہ بہت اچھے سے بنائی میں بہت اچھے سے ہوتی ہے اور بہت اچھے سے اب چاہتا ہے اندر سے تو سارے پیسز میں ہی تقریبا میں نے چھوٹے فرس لگا دیئے تھے ابھی میں اس میں ایڈ کر دی ہوں تھوڑا سا لیمو اور لیمو ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ چکن پین یا کڑائی جو بھی ہو اس کے ساتھ نیچے لگ جاتا ہے تو لیمو ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے لگتا نہیں ہے اور اچھے سے لگ جاتا ہے اس لیمو میں تھوڑا سا اس میں لیمو ایڈ کیا پیاس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جکا ہے گورلن سا ہے تو تھوڑا سا اور ملائیں کریں گے تاکہ چکن بھی ہے وہ چکن جو ہے وہ بھی اچھے سے گورلڈن ہو جائے موسیقی ابھی اس ریپ پہ میں نے اس میں ہری میچیں اٹھ کی ہیں ان میں ایک ایک کٹ لگا دیا اور یہ بھی تھوڑا سا اچھے سفرائے ہو جائے گا اور چکن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا کلر آئے اس کا گولڈن سا ہو گیا تو میں نے اس میں اب ٹیماٹر ایڈ کر دی ہیں ویسے میں زیادہ تر ٹیماٹر کو چاپ کر کے ہی چاپر میں تو ایڈ کرتی تھی چاہیے میں جو بھی بناتی تھی لیکن کچھ ٹائم سے میرا چاپر خراب ہو گیا اس وجہ سے مجھے اب ایسی ڈالنا پڑتے اور مجھے اس کی بڑی ٹنشن ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم دے لیتا ہے تو ابھی میں اس میں تھوڑا سا پانی اس کے لیے ایڈ کروں گے بلکل تھوڑا سا ہلکا سا تاکہ ٹیماٹر جلدی گل جائیں چاپر سے یہ آسانی رہتی ہے کہ بس ان کو گلانے کی پیٹنشن نہیں ہوتی چاپ کر کے اور بس ایزی لی ڈال دیں تھوڑا سا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو بس تھوڑا سا اس کو ابھی یہاں پہ پکائیں گے تو بھی جلدی سے ہی اس میں دل جائیں گے اور مثالوں میں جو ہے میں نے نمک زیرا لازمچ ایسا کچھ بھی کھلا مثالہ نہیں ڈالا میں نے اس میں یہ شان کا میرے پاس کڑا ہی مثالہ تھا تو میں نے اس میں یہی ایٹ کر دیا کیونکہ یہ میرے پاس کافی کونٹیٹی میں پڑے ہوئے ہیں سپائسیز چان کے تو میں نے سوچا یہی ڈال دیتی ہوں اور وہ بہت ہی مزے کا بہت بہترین بنا تھا ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا تھا بس اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے اچھے سے بھون لوں گی پانی بھی اس کا ودے کے خوشک ہو گیا ابھی اس میں میں نے تھوڑا سا مکھن بھی ایٹ کر دیا ہے اور اینڈ میں اس میں میں دھنیا ایٹ کر دیں گی تو بس یہی تھی میرے فیسپی اور یہی تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگتا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ